سیر امان الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم تاج ہے میں جرنل لیپروسکوپک اور بیریٹک سرجن ہوں اور میں ہیڈ اف سرجی دپارٹمنٹ ہوں اور دین ہوں کیپٹل ہاسپٹل سلامباد میں اور ایونی میں جو میں پریکٹس کرتا ہوں میں تاج سرجی ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں جو کہ علیہ السان ہاسپٹل راولپنی صدر میں ہے جو میری بیسک سپیشیلٹی ہے وہ لیپروسکوپک سرجی ہے جرنل سرجی ہے اور بیریٹک سرجی ہے جرنل سرجی ہوتی ہے جس میں سرجی کے تمام آپریشنز شامل ہوتے ہیں جس میں تھائریٹ کا سرجی ہے گال بیٹر کی سرجی ہے کینسر کی سرجی ہے بریس کینسر ہے آنتوں کا کینسر ہے اپینڈکس ہے ہرنیاں ہیں ہیمبریڈ ہیں پالنیڈل سائنس ہے فسٹلرز ہیں اور جتنی بھی میدے کی بیماریاں ہیں سٹمک کینسرز ہیں یہ ساری جرنل سرجی میں تھائریٹ سرجی بہت زیادہ ہمارے پاس ہوتی ہے یہ ہم ساری جرنل سرجی کے پروسیجرز ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں پھر ریولیشنز آئی جرنل سرجی میں اور پھر لوگوں نے زیادہ طرف اوپن سرجی کے بجائے لیپرسکوپک سرجی کی طرف کنورٹ کیا لیپرسکوپک سرجی ہوتی ہے جو ہم کیمرے سے آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا پیٹ کاٹے بہت چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس میں پیشنٹ کو آپریشنٹ کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو زیادہ دیر ہسپٹل میں سٹے نہیں کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو پین کم ہوتی ہے ہر جلدی جوہن کر لیتا ہے زخم نہیں ہوتا انفیکشن نہیں ہوتی پرولم نہیں ہوتی مگر دیفینیٹلی لیپرسکوپک سرجی کے لیے آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تجربہ ہونا چاہیے اور آپ کے ایکسپرٹیز ہونے چاہیے اور آپ نے اس میں پراپر ٹریننگ کی ہونے چاہیے لیپرسکوپک سرجی میں پچھلے تیس سال سے کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تقریباً میں نے جنرل سرجی کے بیس ہزار سے زیادہ آپریشن کی ہوئے ہیں لیپرسکوپک سرجی کے دس ہزار سے زیادہ آپریشن کی ہوئے ہیں اور یہ جس طرح گال بیٹر کی سرجی ہے جس میں اللہ تعالی نے مجھے کچھ وارڈ ریکارڈ بھی میرے اس میں ایوارڈ کی ہیں کوئی چیلنجنگ گال بیٹر تھے جو میں نے سبمیٹ کیا تھے گینیز بک میں اس میں بھی میرا نام آیا ہے وہ اللہ کا کرمہ کے چند ایسے کیس آیا ہے جس میں اللہ نے عزت دی اور شورت دی اس کے بعد جو سرجی ہے جتنی اپینڈیس کی سرجی آج کل ہو رہی ہے اوویرین سسٹ ہے گائنی کی سرجی ہے وہ بھی ہم لیپرسکوپک کے لی کر رہے ہیں لیپرسکوپک اسٹریکٹنیز کر رہے ہیں لیپرسکوپک اوویرین سسٹ کر رہے ہیں لیپرسکوپک گال بیڈر سرجیز کر رہے ہیں اور یہ سارے کیمرے سے ہوتے ہیں سو راپیٹ کٹتا نہیں ہے اور آپ ایک دن میکسیمم آپ کو ایک دن ہسپیٹر سٹے کرنا چاہیے اور گال بیڈر کی سرجیری اس میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں اس کے بعد جو چیز ہے سب سے زیادہ آج کل اکیسویں سجی کی جو سب سے بڑی پرولم ہے وہ اوبیسٹی سرجی ہے مٹاپے کی سرجی اوبیسٹی اس وقت بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائیڈ اوبیسٹی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں جس طرح آپ کو اگر وزن زیادہ ہو تو وزن بہت زیادہ ہونے کے ویسے ایک بی ایم آئے ہوتا ہے کلکلیٹ کرنے کی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کا بی ایم آئے تھرٹی تھرٹی فائی فورٹی سے زیادہ ہے یا اس سے بھی زیادہ سوپر اوبیسٹی میں آپ جا رہے ہیں تو کئی دفعہ یہ مٹاپے کی وجہ سے آپ کو بیماریاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں جس طرح بلڈ پریشر ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے سٹروک ہو سکتا ہے مختلف قسم کے کینسلز ہوتی ہیں سانس لینے میں پرولم ہو سکتی ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے بیکک ہوتی ہے اور پولیسسٹک آوریز ہیں انفیٹیلٹی ہے اور کلیسٹرول کے لیوز زیادہ ہونے ہیں یہ جو ساری چیز ہیں اگر یہ ہو رہی ہو تو ایک پیشنٹ میں ہم کہتے ہیں میٹابولک سینڈروم ہو رہا ہے میٹابولک سینڈروم اگر یہ ایک پیشنٹ کا مٹاپہ ہے اس کے ساتھ اس کو شگر بھی ہے اس کو بلڈ پریشر بھی ہے اور اس کا کلیسٹرول ہائے ہے لپٹس ہائے ہیں تو اس میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز عام انسان کی نسبت 30% زیادہ ہوتے ہیں جس کے لیے ہم اس کو مٹاپے کی سجری کرتے ہیں اور بیسٹی سجری جس کو بیرائٹک سجری بھی کرتے ہیں یہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں اپنے کلینکس میں یہ ہے ہم ریگولرلی ڈیلی ہم اس کے سجری پرفارم کر رہے ہیں اور جو پیشنٹس ہیں ان کو اس کے ساتھ ان کا شگر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کے کلیسٹرول لیولز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو ریسک ہوتا ہے کینسر کا فیٹی انفلٹریشن آف لیور کا اس کے ساتھ بھی ان کو نجات مل جاتی ہے ایک پیشنٹ ہیں کئی پیشنٹ ہیں جن کو سجری ایڈوائز ہوئی ہوتی ہے بیکیک کی ڈسک کے پرولمز ہوتی ہیں جوڑوں کی درد ہے جب ان کا وزن کام ہوتا ہے اگر ایک سو ساٹھ کیجی ان کا وزن کام ہو کے ستر اسی کیجی پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں ان کی موبیلٹی بہتر ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی پرولم بیسٹی میں آج کل یہ ہو رہی ہے لوگوں کو ڈپریشن ہو رہی ہے ڈائیٹ پلین کو فالو کرتے ہیں ویٹ لاؤس ریجیم کو فالو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ وزن کام نہیں کر سکتے تو اس سجری کے ذریعے آپ اپنا ایکسیسیف ویٹ وہ 70% آپ کا ایکسیسیف ویٹ کام ہو جاتا ہے مطلب اگر پیشنٹ کا 100 kg ویٹ ایکسیسیف ہے جس کا اس کا نورمن ہونا چاہیے 70 kg ہونا چاہیے اور اس کا ویٹ 170 kg ہے تو اس کا 70% ویٹ کام ان سجری کے ذریعے جاتا ہے 70% مطلب کہ 100 kg کے 70% ہوتا ہے 70 kg اس کا ویٹ ریڈیوز ہو جاتا ہے سیمٹی کی ریڈیوز ہونے کے بعد جہاں جہاں چربی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے جگر میں ہارٹ میں برین میں ویسلز میں یوٹریس میں اووریز میں تو جب وہ نکل جاتی ہے تو ان بیماریوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور شگر کو کنٹرول کرنے میں اس کو مادت حاصل ہوتی ہے جو پیشنٹ انسلین لے رہے ہیں انسلین کی ریکوائرمنٹ کام ہو جاتی ہے جو گولیاں لے رہے ہیں شگر کی ان کی جو گولیاں ہیں اس کی ویسے اس سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے اور ایک بہت کامن بیماری سلیپ اپنیاں اس طرح سوتے سوتے سانس بند ہو جاتا ہے اور مشینوں پر رہتے ہیں لوگ تو جب ان کا یہ سجری ہم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو اسی سے نجات ہو جاتی ہے اب ابیسٹیک سجری کس ٹائپ کی ہے اس میں دو طرح کی آپریشنز ہوتے ہیں ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیپ گیس ٹیک میں رسٹکٹیف سجری ہوتی ہے اور ایک سجری ہوتی ہے بائی پاس سجری جس سے میل ایبز آپٹر سجری کہتے ہیں تو دونوں سجری اس کی اپنی انڈیکیشن ہوتی ہے سلیپ گیس ٹیک میں سب سے زیادہ دنیا میں جو آپریشن ہو رہا ہے سلیپ گیس ٹیک میں ہو رہا ہے اس کے بعد رو اینڈ وائی گیس ٹیک بائی پاس ہو رہا ہے پھر منی گیس ٹیک بائی پاس آج کل سب کانٹیننٹ میں کافی ہو رہا ہے اور او ای جی بھی ہو رہا ہے اور ڈیفرن ٹائپ آف سادی احساسی ڈیفرن ٹائپ آف بائی پاس پروسیجرز ہو رہے ہیں اس کے لیے مگر ہم پیشنٹس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو ایکزیمن کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ویٹ زیادہ ہے کیا اس کو کوئی بیماریاں ہیں اس کے ساتھ اس وزن زیادہ ہونے کے ساتھ کیا ویسے وہ ہیلڈی ہے اگر اس کو بیماریاں ہیں شگر بلیڈ پریشر ہے جوڑوں گا زیادہ دیر میں ساری بیماریاں بتائیں گے یہ اس کو موجود ہیں پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں اس میں کونسی سیجریز کے لیے بہتر رہے گی تو پیشنٹ کو ہر پیشنٹ تو پیشنٹ ویری کرتا ہے کسی پیشنٹ میں آپ کو بائی پاس کی ضرورت ہوتی ہے کسی پیشنٹ میں سلیف گیس ٹریک میں کی ضرورت ہوتی ہے میکنیزم اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ویٹ ہنگر پروڈیسنگ ہارمون ہوتا ہے جس کو گہلنگ کہتے ہیں وہ جب سٹمک سے ہم اس کو ریموف کر دیتے ہیں تو اس کی اوبیسٹی کنٹرول ہو جاتی ہے اور انسلین کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور کچھ اور ہارمونز میکنیزم ہوتا ہے سارا نیورو انڈیکرائن میکنیزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بلڈ شگر کنٹرول ہوتی ہے اس کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے اور بلڈ پریشر اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور ان بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اگر ان پیشنٹ کو اب جتنا مرضی کہیں آپ پر نارملی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ پہلے ڈائیٹ سے کوشش کریں ویٹ کام کرنے کے اس کے بعد ایکسرسائز کریں مگر جو لوگ ان چیزوں سے پوسیبل نہیں ہیں ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ چال بھی نہیں سکتے یا ان چیزوں کو کر چکے ہیں ڈائیٹ ایکسرسائز پھر وہ ویٹ شورٹ پیریٹ کے لیے ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں اور دوبارہ ویٹ پوٹ آن کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہی ریکمینڈیشن ہے میری تو یہی ریکمینڈیشن ہے کہ they should go for بیریٹک سرجری یا ویٹ لاؤس اوبیسٹری سرجری اور جو سرجنس ریگلرلی جس طرح ہم لوگ یہ سرجری پچھلے دس سے بارہ سال سے یہ سرجری ہم کر رہے ہیں ویٹ لاؤس اوبیسٹری سرجری اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے زرل سے ہیں اور سارے پیشنٹس بہت خوش ہوتے ہیں جن کو شگر سے بلڈ پریشر سے اور ایکسیسیف ویٹ سے جن کو نجات ملتی ہے جن کے لئے ہم جائے تھا سلیو گیسٹریکٹ نہیں ریکمینڈ کرتی اور جو اب ان کا ویٹ ایکسیسیف ہوتا ہے وہ ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں تو اسی آپریشن کے ذریعے ان کے ویٹ بیس سے پچیس پاؤنڈ کام ہو جاتا ہے تین ہینے کے اندر چالی سے پچاس ایوریج ویٹ کام ہو جاتا ہے چھے مہینے میں ان کا ستر سے اسی پاؤنڈ ویٹ کام ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ان کی آؤٹلوک میں فرق آتا ہے ان کے کانفیڈنس لیبل میں فرق آتا ہے اور باقی بھی جتنی ڈپریشنز کی علامات اس سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے اور جو انفیٹیلٹی اور ہارمونل اشیوز ہیں اس سے بھی وہ بہتر ہی آتی ہیں تو اپنی خیاد کہ آپ سب کو خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بیماریاں علاقہ ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں کیا آپ کی لائف سٹائل چینج کرنے سے ہو رہی ہیں کیا آپ کوئی اوبیسٹی کے ویسے ہو رہی ہیں کیا کوئی ہارمونل میکنیزم ہے کس میکنیزم ہے جس کی ویسے ہم یہ نجات آپ کو مل سکتی ہے تو آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے رابطہ کریں ہم لوگ یہاں آلحسان ہسپیٹل میں میں ایکسپٹ سنڈے ڈیلی ہوتے ہیں شام کو پانچ سے سات برجے کے درمیان اور اس میں ہم پیشنٹ کو ایس ایس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو اڈوائز کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں سوچیں سارے ان کو آپشنز بتاتے ہیں اور پھر ان کو اس کے سیجری کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں جس کو ضرورت ہو تو اللہ کے شکر ہے کہ ابھی تک جتنی بھی سیجریز ہیں اللہ کے شکر ہے کہ سب بہت کامیاب ہیں اور سارے مریضوں کو اللہ شفاہ دے رہے اور ہمارے وسیلے سے دے رہے تو یہ اللہ کی مہربان ہے